اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل اچھا جی آج کا ولوگ جو ہے وہ جولری کی طرف ہے اور اس ولوگ میں میں آپ کو بہت کچھ بتانے والی ہوں لیکن سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دینا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساری جولری میں نے کہاں کہاں سے بھائی کی ہے سب میں نے آن لائن بھائی کی ہے تو میں نے کہاں کہاں سے بھائی کی ہے اور آپ نے یہ نہیں بتاؤں گی کہ جولری کو سیو رکھنے کا کیا طریقہ ہے عموماً کالی ہو جاتی ہیں جولری آرٹیفیشل جولری جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہیں پانی میں ہاتھ ڈالو یا پرفیم اگر آئیوز کرو تو کالی ہو جاتی ہے تو ڈیلی بیسیز پر ہم اگر نہیں کر سکتے آرٹیفیشل جولری نا تو آپ کو ایک پروپر طریقہ بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے آپ نے ایسا جس سے آپ کی جولری جو ہے وہ کالی نہ ہو یہ خوبصورت سی انکلیٹ اور یہ خوبصورت سی چوکر میرر چوکر یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کہاں سے بھائی کی ہے سب کے لنک بھی میں آپ کو جو ہے انہیں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی یہ ساری جولری میں نے فڑیا کالیکشن سے بھائی کی ہے اور یہ ان کے پاس سے فشتیوہ اگوانی اور انڈین جولری ہوتی ہے بہت ہی زبردست بہت زبردست ہوتی ہے میرا ایکپیئنس ان کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے لنک جو ہے میں نے دسکرپشن میں مینٹن کر دوں گی تاکہ آپ کو ایزی رہے آپ ان کے پیس پہ وزیٹ کر سکیں اور آپ کو جو پسنا بائی کر سکیں اور یہ اتنے ریزنیبل پرائزز میں ہے کہ میں باتا آنی سکتی اگر آپ دوسری جگہوں پہ چیک کریں گے اس کمپیر ٹو ہر آپ کو یہاں پہ بہت ہی اچھے پرائزز ملیں گے کیونکہ میں نے بہت جگہوں پہ چیک کر کے پھر یہاں سے بائی کیے یہاں پہ میں پاس کچھ رنگز بھی پڑی ہیں یہ میں نے مہرین سے بائی کی یہ اتنی زبردست رنگز ہیں ان کے پاس اتنی اچھی کلیکشن ہوتی ہے کہ مدب آپ کا دل کریں گے آپ ساری ہی لے دو تو میں یہی سے ہی رنگز اپنی جو ہے وہ بائی کرتی ہوں میں رنگ کلیکشن سے ان کے پیس کا لنک بھی میں دسکرپشن میں منشن کر دوں گی ان کے پاس آپ کو سارے سائزز ملتے ہیں آپ کلیکشن اچھی ہی زبردست ملتی ہے اور سٹوک ان کے پاس اپ ڈیک ہوتا رہتا ہے یہاں پہ آپ چیک کری رہ ہوگے کہ میری ساری رنگز بڑھی ہیں اور کلاس رنگز ہیں اور میں ان کو ڈیلی بیسیز پہ بھی کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میری پاس یہ سٹون نیکلیسیز ہیں یہ اتتے خوبصورت نیکلیس ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہی یہ بھی میں نے کسی اور سے بھائی کر بڑھ اور آل آر آن لائن سب کچھ آن لائن ہی بھائی کیا یہ میں نے ایم زی کے پیس سے بھائی کیا ایم زی کے آئی ڈی سے جو کہ فیس بک کے لائف کرتی ہیں ان سے بھائی کیا یہ سارے ایرنگز بھی ہیں یہ جو ایرنگز ہیں ٹسل ایرنگز اور یہ دو نیکلیسز دی میں نے ایم زی سے بھائی کیا بہت اچھا ایکسپینس رہا میرا ان کے ساتھ اور یہ جو سٹرڈز آپ چیک کر رہے ہو دیکھ رہے ہو یہ سارے میں نے دراز سے بھائی کیا کیچول ویر فلار سٹرڈز بہت بھی خوبصورت ہیں ایس کمپیر ٹو فیس بک اور ادر ویب سائٹ یہ مجھے دراز سے ون ففٹی ٹو ہنڈرڈ کی رینج ہی ملے ہیں اور اگر آپ باقی جگہوں پر چیک کرو تو سفٹی ٹی ہنڈرڈ کی رینج میں آپ کو ملتے ہیں تو یہ میں نے دراز سے بھائی کیا ان کا لنکھ بھی میں نیتے ڈسکپسن میں مینزن کر جوں گی بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو ملیں گے ٹی ریزنیبل کے ساتھ ملتے ہیں یہ ملے کے دراز سے اور بہت ہی زبردست چیز ہے بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنی جونی کو seventh کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ قالی نہ ہو اور آپ ڈیلی ویسیس پر بھی یویس کرود کرو تو یہاں پہ میں آپس نو مارک اور ڈاپ کوٹ ہیں آپ کوئی بھی ڈاپ کوٹ لے سکتے ہیں نیل پینٹ پہ جو ڈاپ کوٹ لگاتے ہیں آپ کوئی بھی ڈاپ کوٹ لے سکتے ہیں نیل پینٹ پہ کہ این نیل پینٹ کی اوپر جو لگائیا جاتا ہے یہاں پہ میں جو ہوں اپنی ساری جوڑری پہ یہی لگا لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ بلاک نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی نیل پینٹ اوپر کوٹنگ ہو جاتی ہے ایک لیئر لگ جاتی ہے شائننگ کی اسی طرح آپ کی جھولری پر بھی ایک لیئر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جو پانی میں بھی ڈالو تو وہ اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بلکل خراب نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے نا آپ اگر نیل پینٹ لگاتے ہو پانی میں آپ ڈال ہوگے تو نیل پینٹ خراب نہیں ہوتی ریموو نہیں ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر اس پر ٹاپ کوٹ لگا لیتے ہو تو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کوٹڈ ہو جاتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوتی پانی میں جانے سے تو میں اپنی ساری جھولری پر یہی لگاتی ہوں جو میری ڈیری بیسیز ویئر جھولری ہے میں ان پر یہ یوز کرتی ہوں جیسے یہ انکلٹ ہے میں روز آنا مجھے اچھی لگتی ہے ویئر کرنا انکلٹ تو میں یہ پین کے رکھتی ہوں اسی کے اوپر جو ہے میں یہ ٹاپ کوٹ لگا رہی ہوں اس پر تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ گنگرو ہیں اس کے ایسے لیکن ایڈجس کر لیتے ہیں اوپر نیچے کر کے اس کو بس لگانا ہے تاکہ خراب نہ ہو اپنی چیزیں یہ جو سٹرڈز میں نے بائے کیے تھے ان کے جو سینٹر میں گولڈن پارٹ ہے نا یہ کالا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی میں ٹاپ کوٹ یوز کروں گی اور ٹاپ کوٹ لگا کے اس کو سیف کروں گی میری ساری جھولری جو ہے جن کے سینٹر میں یہ گولڈن پارٹ ہے میں اس پر لگا کے یہ سیف کروں گی میں آپ کو ایک اور اپنے سٹرڈز دکھاؤں گی جو میں نے سیف ایک ہی بار ویر کے تھے اور رات میں آکے میں نے اتار کے رکھ دیتے ہیں ایسی ڈرسنگ پر صبح دیکھا کالے ہو گے وہ بھی میں آپ کو شو کروں گی مطبع ایسے پڑے پڑے بھی بلیک ہو جاتی ہے کیونکہ کراچی کا ویدر ایسا ہے پاکستان کا ویدر ایسا ہے تو جی یہاں پہ میں نے ٹاپ کوٹ لگا لیا ہے یہ چیک کرو یار یہ دیکھو اس کا ایک سٹرڈ جو ہے نا وہ جو گولڈن پارٹ ہے وہ بلیک ہو ہوا ہے اور ایک بلکل ٹھیک ہے تو اس پہ میں لگانا بھول گئی تھی بڑھ یہ کہ اس پہ میں ابھی لگا رہی ہوں تاکہ یہ اور بلیک نہ ہو اور برا نہ لگیا اور اس کو میں ویر کرسکو میرا فیورٹ سٹرڈ ہے یہ بہت کیوٹس سٹرڈ ہے بٹ ان کو جو ہے اگر آپ اس طرح سے سیف کر لوگے کوٹنگ کر کے رکھ لوگے تو یار یہ خراب نہیں ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ باہر رکھو ڈیلی بیسس پہ ویر کرو کچھ بھی نہیں ہوگا تو گائز ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا